آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جب کہیں لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہوتا ہے یا کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آتی ہے تو کچھ لوگ مزے لے کر سنتے ہیں کچھ لوگ مزہ لیتے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جھگڑا اور طول پکڑے اور لڑائی ہو اور جھگڑا ہو تاکہ ہم تماشا دیکھیں میرے محترم بھائیو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مطابق جھگڑے کے اندر صلح کرانے والا جھگڑے اور اختلاق کو ختم کرنے والا انسان ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان نفلی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور ایک دوسرا انسان ہے کہ صرف لڑائی اور جھگڑے میں صلح کرا دیتا ہے کسی طریقے سے لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروا دیتا ہے تو انسان اس سے بہتر ہے جو نفلی نماز اور روزے اور صدقات و خیرات میں اس سے بڑھ کر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نابت لاؤں جو کہ نماز روزے اور صدق و خیرات سے بہتر اور افضل ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام نے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ضرور بتلائی ایک ایسا عمل جو کہ نماز روزے اور صدق و خیرات سے بہتر اور افضل ہے محدثین کہتے ہیں کہ یہاں نماز روزہ صدق و خیرات سے مراد نفلی نماز نفلی روزے نفلی صدق و خیرات تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصلاح ذات البین آپسی تعلقات کو بہتر بنانا کسی لڑائی اور جھگڑے میں صلح کرا دینا اختلاف کے وقت صلح کرا دینا یہ نفلی نماز نفلی روزے اور صدق و خیرات سے افضل ہے وہ فساد ذات البین الحالقہ اور آپسی فود ڈالنا آپسی اختلافات پیدا کرنا لڑائی اور جھگڑے کرنا یہ دین کو برباد کرنے والی چیز ہے تو میرے مطرم بھائیو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اختلاف میں لڑائی اور جھگڑے میں اگر کوئی صلح کرا دیتا ہے اس جھگڑے اور اختلاف کو ختم کروا دیتا ہے تو یہ چیز یہ عمل نفلی نماز نفلی روزے نفلی صدق و خیرات سے بہتر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں مزے نہ لیں دیکھیں نہ بلکہ صلح کرانے کی کوشش کریں اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش کریں